شادی کے لیے کتنی آمدن ضروری ہے شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وسیعت میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو اس کا کیا مطلب ہے محمد عاصم دیکھیں شادی کرنے کے لیے جیب میں ایک دھیلے کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے شریعت کی نظر میں وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا تو پتہ یہ چلا کہ شادی تو خود پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے اس آیت کے روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں پیسہ تلاش کرتا ہے حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم نکاح کرو فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے باب تزویج الموصر غریب کی شادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق ایک ایسے غریب صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس ایک لنگوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ایک دھیلہ نہیں تھا ان کے پاس تو اس لئے اسلام میں یہ نہیں کہ جیسے پیسہ ہے وہ شادی کرے پیسہ نہیں ہے وہ شادی نہ کرے اب سوال ہاں اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو تو ترغیب دی ہے کہ ایک دھیلہ بھی نہیں ہے آپ نکاح کر لیں لیکن لڑکی والوں کو بہرحال اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے آپ کا رشتہ قبول کریں وہ اپنا میار دیکھیں مثال کے طور پر آپ کی جیب میں ایک دھیلہ بھی نہیں ہے آپ یہاں پہنچ گئے دیفنس میں کسی ہزار گس کے بنگلے میں کسی وزیر کی بیٹی سے شادی کرنے کے لئے بہت ہی پوش ایریا میں پہنچ گئے آپ اور آپ نے میرا بیان ان کو سنا دیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دھیلہ بھی جیب میں نہیں ہے تو نکاح کر سکتے ہو تو لہذا میں وزیر صاحب آپ کی بیٹی سے شادی کرنے چاہتا ہوں اور فی الحال میرے پاس یہ چڑی بنیان کے علاوہ معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے کفو میں نکاح کریں وہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت اس کا لیکشری لائف اسٹائل ہے تو ہمیں پتا ہے آپ اس کو وہ لائف اسٹائل نہیں دے سکتے تو آپ پتلی گلی سے نکل جائیں آپ تو ان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ لڑکی والوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے پیرلل میں نکاح کریں اپنے ہمپلہ میں نکاح کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شریعت نے آپ کو یہ اجازت دے کے آپ کو فائدہ کیا ہوا اس اجازت سے جب ایک دھیلا بھی آپ کی جیب میں نہیں ہے کوئی رشتہ تو دے ہی نہیں رہا نا آپ کو تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو رشتہ دیں گے جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں یعنی یہ آپ جو جیسے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری بیس ہزار آمدن ہے ہمیں کون رشتہ دے گا تو میں کہتا ہوں وہ دے گا جس کی دس ہزار آمدن ہے ایک آدمی کہنے لگا میری دس ہزار آمدن ہے مجھے کون رشتہ دے گا میں نے کہا وہ دے گا جس کی پانچ ہزار ہے ایک صاحب کہنے لگا میری میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے مجھے کون رشتہ دے گا میں نے کہا وہ دے گا جس کے پاس چھے بیٹیوں کو کھلانے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہے چھے بیٹیوں ہیں لیکن وہ بھی فاقے پڑھ رہے ہیں گھر کے اندر تو وہ کہہ گا ہم نے بھی کچھ نہیں کھلانا تو ذمہ داری تو کم از کم تم اٹھاؤ تو مرد کے لیے حکم تو یہی ہے کہ پیسے ہیں نہیں ہیں وہ نکاح کا پیغام بھیجے لیکن بھیجے گا کس میں اپنے سے کم تر میں تو اگر آپ کی آمدن کم ہے تو آپ اس سے بھی کم آمدن والوں میں بھیجیں لڑکی والوں کو یہ پورا پورا حق ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے اپنی پروفائل دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ بھئی یہ لڑکا ہماری بیٹی کو ہماری بیٹی کے حساب سے کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا ان کے لیے شرن یہ جائز ہے تو یہ مطلب ہے قرآن و سنت کا اسی وجہ سے یہ جو امام انیفہ نے فرمایا نا کہ وسیعت میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو وہ اس لیے فرمایا کہ عام طور پر لوگ لڑکی والے مانتے نہیں ہیں جب تک آپ کماتے نہیں اور یہ لڑکی والوں کو اللہ نے حق دیا ہے تو اگرچہ شریعت نے آپ کو غربت میں ایک دھیلہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے شریعت نے اجازہ دی آپ کو نکاح کرنے کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوگی تو اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو اس کو آپ توقل کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے کہ بھئی بس فی صبی اللہ ہم بیٹھ کے کھائیں گے کچھ ہو جائے گا آسمان سے تو وہ کہیں گے بھئی دکھاؤ تو صحیح کرتے کیا ہو تو ان کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے لیکن لڑکی والوں کو بھی شریعت نے زیادہ نخروں سے روکا ہے ان کو بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ آمدن دیکھو باقی اللہ پہ اعتماد اور تبکل کرو جو کہ آج لڑکی والے بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے اگر آپ غریب بھی ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی دے گا نہیں اس لیے آپ سواب ہی حاصل کریں گے نکاح کی نیت کا تو بہتر ہے کہ آپ کمانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ کو دے دیں ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن صحابی کے پاس ایک ہی لنگوٹا تھا کچھ بھی نہیں تھا نبی نے ان کا نکاح کرا دیا تو وہ بیوی کا نان نفقہ کہاں سے اٹھائیں گے پھر وہ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ بھئی وہ صحابی جو نکاح پہ راضی ہوئیں ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا نا وہ بیچاری وہ تو بالکل ہی غریب تھی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب یہ صحابی اتنا تو یقیناً کمارے ہیں نا کہ ایک آدمی کھا رہے ہیں تب ہی تو وہ زندہ ہیں تو اب جب یہ نکاح کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا اور دو کی روٹی کا انتظام اللہ تعالی ان کے لیے کر دے گا تو ہو گیا انتظام بعد میں تو نکاح کرنے کے بعد برکتیں بھی آتی ہیں تو یہ مطلب ہے اس آیت کا تو اس لیے یہ سوال کہ شادی کے لیے کتنی آمدن ضروری ہے تو جس لڑکی کا آپ پیغام نکاح جس ٹائپ کے لڑکیوں کو آپ پیغام نکاح بھیجنا چاہتے ہیں نا اس ٹائپ کی آمدن ضروری اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ شادی کریں کسی شاہی خاندان کی شاہی لڑکی سے تو کم اس کم ایک عرب روپے آپ کی آمدن مہینے کی ضروری ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی کم تر علاق یعنی کم تر سے مراد دنیاوی لحاظ سے غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو دس پندرہ ہزار بھی بہت ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے دس ہزار میں پانچ پانچ بیٹیوں کو پال رہے ہیں اور کس طرح غربت میں وقت گزار رہے ہیں تو وہ آپ کو دے دیں گے اگر آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں خود ہی تلاش کریں